موسیقی اسلام علیکم کی حل چالا جی کدان سب ودیہ ہر طرح خیریت ہے میری دعایا کہ اللہ پاک تونوں سیت اندرسی دویت وڈیتے ہمیشہ رحمت رکھے کسے مصیبت جرابتھنو نہ پاوے آجری ایک مصیبت آئیی ایساڈیتے اتون احتیاط بہت ضروری ہے ویکسین ضرور لو آؤ سارے فاصلہ ایک دوسرے تو اسی رکھنایاں او ضرور رکھو جنیاں احتیاطاں تونوں دسیاں جا رہی ہیں ساریاں احتیاطاں کرو اللہ پاک تونوں اپنی حفاظت چھ رکھے بہت بہت شکریہ میرا چینل سبسکرائب کرندا دوستہ نے حالے تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیتا میرا چینل سبسکرائب کرو تینال جیڑا کینٹی دا بٹن ہے انہوں ضرور دباؤ جندے واسدے روو بہت بہت شکریہ کال ملا رہے ہیں جی ہلو ہلو اسلام علیکم خان صاحب وآلیکم السلام رانہ اجاز گل کرتا جی یار تم نہیں بھی بتاؤ تو میرے کو پتہ چل گیا کہ تم رانہ اجاز ہی بات کر رہا ہے کیسے اللہ کا شکر ہے سب ٹک ٹاک ہے تم سناو کیسے ہیں ہاں جی ٹک ٹاک سب خریت ہے جی اللہ کا شکر ہے میں نے تیرا نمبر دیکھا میرے پہلے دل کیا کہ میں ٹیلی پون نہیں اٹھا ہوں پھر میں نے سوچا کہ چلو یار کوئی بات نہیں انسان ہے محبت بھی یہ پیار بھی یہ تو کوئی بات نہیں پوچھتے کیا بات ہے خیر ہے سب ہاں جی ٹھک ٹاک تجھے سناو سب ٹھک ٹاک جی اللہ کا بڑا شکر ہے کرم ہے میرے مولا کا آپ سناو کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے تو کام شم ٹھیک ہے جی شکر ہے مالک کا اللہ کا بڑا کرم ہے کام بہت سبردست ہے بہت سیٹھ ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں آپ کو کال کرتا ہوں تو آپ کا دل اب یہ بھی کرتا ہے کہ میں کال اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں اس کا وجہ یہ یار کہ باتیں تم بہت اچھا کرتے ہیں بندہ تم بہت اچھا ہے پیار والا بندہ ہے لیکن یہ سارا بات کر کے جب تم بیچ میں جا کے یہ بقواس کرتے ہیں تو پھر میرا دل ٹوٹتا ہے نہیں خان صاحب مجھے تو مطلب کہ آپ کی یاد جب آتی ہے کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو میں پھر ہی اپنے کام سے ہی آپ کو کرتا ہوں نا کال تو کام کا بات تو ٹھیک ہے تم کام کا بات کرو کوئی بات کرو میرے سے مشورہ لو کوئی مسئلہ ہے کوئی ٹینشن ہے شیئر کرو یار لیکن تم یہ بیچ میں جو گڑ بڑ کرتے ہیں نا اس کی وجہ سے میرا تھوڑا دل خراب ہوتا ہے ٹینشن ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹائم ضائع کرتے ہیں پھر میں سوچتا ہوں کہ چلو اس کا بات تو سنو یہ آخر چاہتا کیا ہے خان صاحب بھائی ہیں آپ میرے بلکل بلکل اور آج بھی دیکھے نا میں نے آپ کو کال کی ہے جی تو کسی وجہ سے ہی کی ہے نا میں ٹائم نہیں اپنا وہ آپ کا ضائع کرنا چاہتا ظاہری بات ہے اگر تم نے ٹیلی پون کیا تو کسی بات سے کسی مقصد کھیل یہ کیے نا ہاں جی ہاں جی وہ ابھی یہاں پہ آپ کی بات ہو رہی تھی کس جگہ پہ یہ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ جناہ کالونی جناہ کالونی ٹھیک تو یہاں پہ یہ تھا کہ ایک سٹیٹ ایجنسی ہے اچھا تو وہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ایک دوست ہے ہمارے اچھا اچھا تو ان سے میں نے کہا ہوا تھا کہ مجھے رینٹ پہ ایک گھر چاہیے اچھا کس کے لیے فیملی ایک اس کے لیے کسی کے لیے گھر ڈون رہے تو جی 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 ٹھیک تو وہاں پہ ہی جو پروپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں جی جی تو وہ بیٹھے تھے تو وہ اچانک آپ کی بات آپ کا ذکر ہوا وہاں پہ اچھا تو میں نے کہا وہ تو میرے بڑے بھائی ہیں بلکل صحیح بول دو اور میں خود ڈاریکٹ ان سے بات کرتا ہوں تو اس طرح یہ ہوگا کہ ہمارا کمیشن بھی بچ جائے گا بلکل صحیح 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 بات کرتا ہے تو آپ کے اوپر آپ نے گھر بنایا ہوا ہے وہ رینٹ پہ دیتے ہیں اس نے بتایا مجھے بلکل ہے بلکل ہے وہ تین کمرے کا پورشنیں اٹھے اچھے بات ہیں چت بھی ہے اس کے ساتھ اور اس کا میٹر گیس اور بجلی کا الگ الگ دونوں کا اچھا اچھا تو اتھے کوئی رہ رہے ہیں اتھے نہیں پہلے رہتے تھے میرے وہ رشتہ دار تھا ادھر دو سال رہے ہیں ادھر میرے پاس تو ابھی دو مینے ہو گیا تو ابھی خالی ہے فیلال تو اچھا اچھا خالی ہے تو آپ ہاں رینٹ سے چڑھونا ہوئے تھے رینٹ پہ تو کس کو چاہیے کس کو فیملی ایک جاننا لے لوگ نے آپ کا فیملی ہے نہیں میرے جاننے والے ہیں اچھے جاننے والے ہیں ہاں جی بہت انہیں اچھے لوگ مطلب کہ جو دل کے اچھے لوگ نہیں ہوتے وہ خوش اخلاق ساف ستھرے بلکل بلکل اور رونک لگانے والے لوگ نہیں ہوتے بلکل صحیح بات تم نے بولا بے کو میرا بات سنو جو میرا اوپر کا پورشن ہے تم نے دیکھا یہ نہیں دیکھا مجھے معلوم نہیں نہیں میں نے نہیں دیکھا وہ اصل میں وہ جو پروپرٹی ڈیلر کی میں نے ڈیوٹی لگائی تھی نا جی جی اس نے مجھے آکے بتایا کہ اس طرح اس طرح فلان علاقے میں ایک خان صاحب ہیں اور ان کی قسطوں والی دکان ہے اور اس کے اوپر ان کا پورشن ہے وہ خالی پڑا ہے بلکل صحیح اچھا جی لیکن میں نے اس کو نہیں دیا کیونکہ تم کو پاتا ہے کہ ملک آلات بھی صحیح نہیں ہے کوئی بندہ واقع ہوئی تو بندہ اس کو دیتا ہے لیکن تم میرا بھائی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک بات کا خیال رکھو اس کے اوپر میں نے بہت پیسہ لگایا ٹھیک ہے میں نے اس کا سارا چپس کا کام کریا واشون کا سیلنگ کروایا اس کا تین چار کمرے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے کوئی چیز کا ٹوٹا پوٹا نہیں ہونے چاہیے اس کا میرے بیسن بھی تین انہیں رکھوایا بھی خان صاحب جی گلے دان کے جدان دا کر لینگے نا جان لگ گیا او دان دا ہی واپس کرنگے بلکل تم نے بات بلکل میرے منظم کے کیا ہے اگر کوئی چیز خراب ہوئے گی ٹھیک ہے تے جان لگ گیا او دان دا ہی نمیلو آکے دینگے وہ تیرا بات صحیح ہے دیکھو میرا بات سنو نہیں بڑھائے گا اس کا ذمہ داری تھیرا ہوئے گا میرا ذمہ داری میرا ہم تھیر کو پکڑے گا کوئی مسئلہ بنے گا میں حاضر جی میں حاضر تے کنہ کرایا ہے دا کرایا تو ہم لے تھا اس کا تیس ہزار اچھا جی تیس ہزار پہ میرا مکان چڑھا ہوا تھا اچھا جی لیکن تم کو پتہ ہے کہ ابھی نیا کراہ دار آئے گا تو اس کمپین تیس میں دے گا بتیس میں یا تیتیس میں دے گا لیکن تم میرا کو تیس دیو اچھا چلو میرا بانی لیکن تھوڑا ایڈوانس ہم اس لیے لے گا کہ واپسی جب جائے گا ادھر سے مکان چوڑ کے تاکہ بل کا مسئلہ نہیں بنے ہم بیس ہزار ایڈوانس رکھیں گا اچھا بی ہزار پہ ایڈوانس ہے تے تی ہزار پہ کرایا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تے چلو میں انہوں فون کر دیں نا ٹھیک ہے تے وہ اپنا سمان چکلے ہونا بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے نا جی بلکل صحیح ہے تے آکے تھے رین اللہ دانا لے کے تے گروہ آئے گا ہونا تھا پہلے تو انہوں ایڈوانس دے نا کس کا خس رہاں تھا چالی خس رہنے یہ مکان جو تم بات کر رہے فیملی وہ کس کا فیملی ہے نہیں وہ اپنی ساری فیملی ہے اپنی 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 فیملی نہیں ہے سارے نہیں تو یہ مکان کس کو تو یہ فیملی کو دے رہے یا کس رہے کو دے رہے نہیں نہیں کس رہے نے چالی کس رہے نے کٹھے آہ ایک گروہ دے سارے چے لے رہے تے انہوں نے دے نا ہے تے ایک منٹ ہے رو انہوں نے بیچ فون آ رہے ہے خان صاحب آچھا سونو سونو ہاں جی گروہ جی ہاں جی ہاں جی لب گیا ہے مکان خان صاحب دا مکان ہے تے وہ بڑے چنگے لوگ نے نیو نا دی تھا لے کس تاں لید کان تے تسی خوسرے بننو سوری بسترے بننو 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 بسترے بسترے بننو منٹ اپنے آکے کارپٹ وشاہو اپنے ڈیک ڈکان تاں لاؤ ٹولکیاں ٹولکیاں ٹنگو کندھان ٹنگو کنگرو ٹنگو ٹھے ٹولکیاں ٹنگو واجے bang اپنے بیٹو تھے ہاں جی ہاں خان صاحب ایک منٹ ایک منٹ خان ساب ایک منٹ ہاں چالی خسرے نے مزدہ ہی کرونے پہنے تھا نو وہ بھائی وہ پہلے میرے سے تو بات کرو کس کا سامان اٹھا رہے تم خان ساب ایک منٹ ایک منٹ تے تین چار مزدے کرا لاؤ تے او دیچ لوڑ کرو خسرے تے تُسی بھائی میرا بات سنو یہ خسرے مزدے میں تم لوڑ کروا رہے پہنے پہنے کے لئے جا رہے یہ پہلے میرے سے تو بات کرو خان ساب ایک منٹ خان ساب ایک منٹ میں تو نکال کرنا خان ساب ایک منٹ اچھا گلو جی توسی فرنٹ دے بجے نا مزدے دے ہاں جی میں تو اڈریس جیڑا لوکیشن ویڈس اپ کر دے نا نہ لے ڈریور دا دے لگ پر تو اڈنا کی دے لگ وہ میرا بھائی میرا بات سنو یار پہلے میرے سے بات کرو نہیں نہیں ہم کڑے کرو کڑے کرو ابھی تم نے بات کوئی نہیں کیا میرے ساتھ ابھی رینٹ کا بات ایڈوانس کا بات کیا تو تم اس کو بولتا ہے ادھر جانجر لے کیا ہو ڈولکی لے کیا ہو کسرے لے کیا ہو یہ تم نے کیا مزد پھر تم نے اپنا بکواس شروع کیا یار خان ساب ایک منٹ میں فون تے گل کر رہے ہیں بند کر کے تڑنا گل کر رہے ہیں تم بات پہلے میرے ساتھ بات کرو آپ پکان مالک پہلے میرے سے بات کرو ہاں جی میرے سے بات کرتا نہیں کرتے تم تے ایتھ سارے علاقے چاہے تم پادیوں کیسی خان ساب دے کر آئے دارا وہ میرا بائی کیا کرتے تم یار ہم خاندانی آدمی ہیں یار ہاں ہم ادھر کیا رکھے گا ابھی تیر کو کسری کو مکان دے گا کرائے کے اوپر وہ بھی ایک دونے چالیس کسری خان ساب ایک منٹر پلیز ایک منٹر میں نو گل کر لیں ہاں ہاں لورا چیز سا ہے تے طور میں سیار لیں نا ہاں بہت طور ہے طور ہے طور ہے تو میرا بات میرے سے کھارو یار اس کو ٹیلیپون کو بند کرو اس کو ٹھیک ہے ہی طرح ہم کیا کرے گا اس کو کسری کو رکھے گا ہم خاندانی آدمی تم میرے کو زلیل کر رہے گا ادھر لو کیا سمجھیں گے چیز سیدھی لوکیشن تر میں سینڈ کر رہے ہیں اچھا پہلے ایک منٹ ساب کرو میرا باس کو جی جی خان ساب خان ساب دکان کا نام تو ختم کر کے نیا دکان کا نام لکوا دوں ادھر خان ساب دکان الیکٹرونک اینڈ کنجر خانہ کہ ساب بندہ یار تم تم نے پھر اپنا وہی بکواس کھتے والا شروع کر دیا ہے میں نے تیر کو کتنا عزت دیا کہ یار رانے تم میرا دوست بن گیا میرا بائی بن گیا لیکن تم ایسا خبیز کا بچہ ہے تم ایسا گندی گند یار کتے کرتے کہ یار میں تیر کو کیا بولوں تیر کو شرم نہیں آتا ہے قبیز کی اولاد یہ کسری موسری کو اپنے گھر میں لے کے جاؤ ادھر میرے پاس نہیں لے کے ہو اس کو ہم کیے کرے گا ادھر تم چاہتے ہیں کہ ہم سارا دین ادھر اپنا سیل کریں سارا پیس اب لے کے اوپر کسری کے گھر میں جائے ادھر کھاپی لے کے چھت کے اوپر ماریں تاکہ میرا سارا کھمائی کسری لے جائے میرا بات سنو تم یہ تم نے میر کو ابھی تم بولتا ہے کہ اس کو گروہ بھی آئے گا یہ پہلے میرے کو بتاؤ یہ گروہ کیا ہے گروہ جڑا انہوں نے استاد ہوں دے استاد ہوں دے نا انہوں نے سمجھ لو ماں ہوں دیئے یعنی کہ تم میرے کہنے کا مقصد جیسے یہ دکان کا مالک میں ہے وہ ساتھ بندے میرے پاس کام کرتے ہیں اس کو گروہ بولتے ہیں یعنی کہ تم میرے کو گروہ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ کجر کے ساتھ میرے کو میچ کرتا تم خبیز کی اولاد وہ ادھر دکان میں آئے گا تو میرے پاس تو گراک نہیں آئے گا نا مالا ہم کیے خیرے گا ایدھا خان صاحب ایک منٹ کال دوبارہ آنا دی آرہی وہ چوڑا یار کال کو خان صاحب ایک منٹ پلیز خان جی گروہ جی آگئے مزدے ہاں ہاں بچیاں ساری ہیں نا کبھو بچ چھاڑا مارا مزدے ہیں میرا بات سنوے ادھر میرا روٹ کے اوپر ایک اوسری نہیں اترنا چاہیے اگر ایدھر ایک اوسری بھی اوترا تو ایدھر کت لوگارت شروع ہو جائے گا تو ایدھا کرنا ہم غیر مدار بھی ہم سے بات کرو اس کا ٹیلیپون بند کرو اچھا تسری جاندہ ہی پہلے الیکٹر آنے دی دکان آنکے فنکشن کرنا مالا کیڑا پنکشن کرے گا ایدھر اچھا اگر اس کو بولو فنکشن کرے گا تو اپنا ذیمہ داری پر کرے گا ہم اس کا ٹانگیں کٹے گا اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے جاندہ ہی تو ٹول کیاں واجہ کٹ کے سب تو پہلے ہوتھے نور جہاندے بہت اچھے چھے گانے کر رہے ہیں اس کو بار پوڑی ہیں چڑھی گئے اوکے اوکے ہم اس کو چت سے ایک ایک کو اٹھا کے نیچے پڑے گے گا کسری کو وہ تیرے کو پہلے مارے گا تم اس سے پہلے کیدر تم میرے کو ملے نہ پھر میں تیرے کو دیکھوں گا کہ تم نے یہ سوچا کیسا میں نے یہ گلہ نہیں سنیا اور میں فون سیڑتے رکھتا تے اونا دا فون سن رہا سی میں تے ایدہ کرو روٹی پکالوں پر روڑے ہیں تم روٹی ہم پکائے گا کس کے لیے لاشوں کے لیے روٹی پکائے گا تھاکہ ادھر کتلو گا رہت ہوگا لوگ دیکھنے کے لیے آئے گا عبرت کا لشان بنائے گا اس کو روٹی بھی گلائے گا آرہے بسونا دا میں نے کہا ادھر بلدائے نہیں آنا چاہیے گنتی دے چھے تو سات منٹ پا سمجھ لو فنکشن شروع ہے میں نے بولا تم چھے سات منٹ کا بات کرتا ہے تیرے کو ہم ڈائی منٹ کا ٹائم دیتا ہے تم بولے گا کسی خان سے پالا پڑا ہے بغیرت کا نسل وہ رانے کا بچہ میں نے بات تیری سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بولو میرے ساتھ بات کرو خبیص کی اولاد گدا آرہے ہیں خان سب آرہے ہیں میں نے بولا ادھر کوئی بندہ نہیں آنا چاہیے آئیے اگر کوئی آئے گا تو تم میرے کو دیکھے گا کہ میں چالیس بندے کو مارے گا اور خود پانسی کے پت تک اوپر چڑے گا لیکن تیرے کو نہیں چھوڑے گا آرہے ہیں آرہے ہیں میں نے بولا ادھر بندہ نہیں ہونا چاہیے رانا اور رانا قبیص کی اولاد گدا کتھا کبینا موسیقی